اسلام علیکم آج کا ٹاپک ہے خود سے منافقت کہ کیسے ہم اپنے آپ سے منافقت کر رہے ہوتے ہیں انسان بسیکلی وہی ہونا چاہیے جو وہ ریالٹی میں ہے اور وہ دوسروں کے سامنے بھی اپنے آپ کو ایسے ہی پریزنٹ کرے جب بھی ہم اپنی ذات کی جو جنون ایسے اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں ہمارا جو اصلی پن ہے اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے اپنا نالج اپنا کردار اپنی ویلیوز اپنی گفتگو بڑی شائستہ رکھتے ہیں تاکہ لوگ ہم سے امپریس ہوں اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو میں انٹرنلی ہوں جو میرا انر سیلف ہے وہی میرا آوٹر سیلف یا ایکسٹرنل سیلف بھی ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا اور اس ایسے میں دھوکہ بھی ہوا کہ وہ اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں مذہب کا لبادہ اور لیتے ہیں بڑے اچھے کردار کا لبادہ اور لیتے ہیں ایسی سٹوریز وہ گڑتے ہیں اس طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں ان کا الفاظ کا چناؤں اتنا اچھا ہوتا ہے کہ لوگ اس جو گفتگو ہوتی ہے اس کی نرگے میں آ جاتا ہے امپریس ہو جاتے ہیں آپ لیکن جب آپ کا واسطہ پڑتا ہے پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو بالکل ایک دو غلاپن تھا ایک منافقت ہے تو بیسیکلی ہم اپنے ساتھ منافقت کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دوسروں کو تو دھوکہ دے ہی دیا لیکن اپنی ذات کو بھی آپ نے ایک ترکس سے کمپرومائز کیا اپنے کردار کو کمپرومائز کیا اپنے کریکٹر کو کمپرومائز کیا اور اپنے ساتھ منافقت کی تو یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں جو جنورد لوگ ہیں جو اپنی ویجن میں اپنے کردار میں بہت کلیر ہیں ان کو کوئی بھی پریٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ چاہے کوئی نیا بندہ ان کو ملتا ہے چاہے اپرانے لوگ ملتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے وہ کیا ہیں وہ وہی بات کریں گے لیکن جو کمزور لوگ ہوتے ہیں کردار میں وہ امیشہ اپنے اوپر ایک لبادہ اور لیتے ہیں شرافت کا اچھی گفتگو کا اچھے کردار کا اور اپنی ذات کے بارے میں بہت زیادہ باتید کرنا بوسٹ کرنا اپنے بارے میں میں یہ کر سکتا ہوں میں نے وہ کیا میں نے یہ کیا سچ پیپل آر ویری ڈینجرس میرا مشورہ ویورز کو یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی بندے سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ آوٹ رائٹلی اس کی گفتگو سے اس کی کنورسیشن سے امپریس نہ ہوں بلکہ آپ اس کو جانچنے کی کوشش کریں آپ اس کو ملیں اس کے ساتھ کھانا ویرہ کھائیں ٹریول کریں کپ شپ لگائیں ملاقاتیں کریں پسیبل ہو تو تھوڑا سا کسی سے پوچھیں بھی کہ یہ بندہ ہے جس سے میرا تعلق جڑنے جا رہا ہے چاہے وہ پرسنل تعلق ہے چاہے وہ پروفیشنل تعلق ہے تو آیا یہ بندہ اس میار پر پورا اترتا ہے ٹرسٹ فردی ہے قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے کیونکہ جو لوگ اپنی ذات سے منافقت کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ منافقت ضرور کریں گے اور ایسے لوگ اس لیے ڈینجرس ہوتے ہیں کہ وہ وہ کہتے ہیں ولف ان شیپ کلودنگ کہ وہ سٹیپ بھی کریں گے آپ کو لیک پولنگ بھی کریں گے مرسلنگ بھی کریں گے آپ کی ذات پر کیچڑ اچھا لیں گے آپ کے کردار کو ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو میٹیل نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے ادروائز بھی آپ کی ریپوٹیشن کو ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو خود سے منافقت ہے یہ بہت ہی ایک ڈینجرس چیز ہے اچھا دنیا کے ساتھ تو آپ نے دھوکہ کری لیا اپنے ساتھ بھی منافقت کر لی اپنی فیملی اپنے خندان کو بھی کمپرومائز کر دیا اپنی آخرت کو بھی خراب کر دیا بھائی جو آپ ہیں وہ ہی ہیں اور دوسروں کے سامنے بھی اپنے آپ کو ایسی رکھیں کیوں پریٹینڈ کر کے کیوں اپنی ذات کو آپ اس طرح سے بناتے ہیں جو آپ ہیں نہیں ہیں اور الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے ٹوتھ سامنے آ جاتی ہے ساتھ سامنے آ جاتا ہے کب تک چھپے گا جب انسان جب کسی ایک چیز کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ اس چیز کو چھپانے کے لیے مجسلسل جھوٹ بولتا جاتا ہے اور کسی وقت بھول جائے تو سچ بھی مو سے نکل جاتا ہے تو سچ ایسی چیز ہے اور جنون نے ایسی چیز ہے جو آج بھی وہی ہے آج سے دس سال پندرہ سال بیچ سال پچاس سال بعد بھی وہی ہے ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر بھی وہی رہی گی تو کوشش کریں کہ خود سے منافقت نہ کریں ورنہ آپ کو ریگریٹ بھی ہوگا گیلٹ بھی ہوگا آپ کی فیعت آپ کا ایمان بھی کمپرومائز ہوگا آپ دنیا کے سامنے بھی ایکسپوز ہو جائیں گے اللہ کے سامنے بھی اپنی ذات کو آپ کس طریقے سے پورٹرے کر رہے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ خود سے منافقت نہیں کرنی چاہیے جو آپ ہیں سو ہیں لیکن اگر کوئی آپ میں کمزوریاں ہیں جس میں ایمپروومنٹ کی ضرورت ہے تو اس پہ فاکس کر کے ان کمزوریوں کو ختم کریں اپنی ذات کو ایمپروو کریں اپنی پرسنریٹی کو ایمپروو کریں اپنی ویلیوز کو ایمپروو کریں تاکہ دوسرے لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں اور آپ کی شخصیت بہتر سے بہتر تر ہو جائے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کا سرکر اچھا ہونا چاہیے آپ کے اردگرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے تاکہ آپ پہ پزیٹیو انفلوئنس آئے اچھی کتاب پڑھ لیں اچھی بات کر لیں اچھی کوٹیشن پڑھ لیں اچھا آٹیکل پڑھ لیں اپنے بچوں سے اچھی گپ شپ لگائیں اپنے لائیف پارٹنر سے اچھی گپ شپ لگائیں اور کوشش کریں کہ اپنی جینورنس کو برقرار رکھیں دیکھیں صرف آپ کی ذات ہی نہیں ہے کہ جس سے آپ منافقت کر کے تو آپ دنیا کے نظروں سے بچ جائیں گے پھر آپ کی اولاد ہیں آپ کی جنریشنز ہیں آپ کا خاندان ہیں وہ سب ایک طرح سے آپ ان کو شیڈو میں لے آتے ہیں تو پلیز خود سے منافقت امینی کرنی چاہیے اللہ ہمیں اچھے رستے پہ رکھے نیک رستے پہ رکھے آسانیاں کرنے کی توفیق تھے آسانیاں کریں ہمارے لئے بھی اپنا بہت بہت خیال کریں نئے ٹاپیک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ